ہیلو فرنڈز آج ہم یہ لارڈ سائز کا جو گرتہ ہے اس میں سے یہ سمال سائز گرتہ سٹچ کریں گے وہ بھی اس کا ڈیزائن جو ہے وہ کٹ کیے بغیر یہ دیکھیں یہ سائیڈوں پہ جو ڈیزائن ہے اس کو ہم کٹ لیں گے اور اس سینٹر میں سے کٹنگ کر کے پھر اس کو آگے اٹیج کر دیں گے تو اس کی جو میرمنٹس ہیں ان کے لیے پہلے ہم سینٹر سے ناب کر لیں گے ناب کرنے کے بعد ساڑھے پانچ انچ پہ ہم نشان لگاتے جائیں گے پورا انڈ تک اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو اس کا جو یہ سائیڈ پہ چوک کا ڈیزائن بنا ہوا ہے نیچے سے بارڈر اتنا پیارا بنا ہوا ہے وہ پورا ویسٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے یہ جو طریقہ ہے یہ بہت بہترین طریقہ ہے اب ہم نے ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگانے کے بعد اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور سینٹر والے پارٹ کو اوپر رکھ کے اور ہمیں تیار دامن دس انچ چاہیے تو ہم گیارہ انچ پہ نشان لگا لیں گے نشان لگانے کے بعد اب ہم یہ سینٹر میں سے ایکسٹرا کپڑا جو ہے اس کو بھی کٹ کر دیں گے اب سینٹر سے کپڑا کٹ کرنے کے بعد بلکل کمپلیٹ ہمارے پاس ناپ آ چکی ہے اب ہمیں جو کمیز کی لمبائی ہے وہ شاہیے 34 انچ لیکن یہ ہے 42 انچز تو اگر ہم اوپر سے کٹیں گے تو سارا گلہ کٹ جائے گا اس لیے یہاں میں یہی بتا رہی تھی کہ یہاں سے ہم گلے کے نیچے سے کٹ کے اس کو نیچے کریں گے اور ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ کٹ کر کے اور جوڑ والی جگہ سے نیچے تک ہم ہلکی ہلکی پلیٹس ڈال دیں گے یہ ایکسٹرا کپڑا جو ہم نے سینٹر سے کٹتا ہے اگر ہم سینٹر سے نہ کٹتے تو یہ اوپر سے گلہ پورا کٹ جانا تھا اب ہم یہاں پر جوڑ لگا لیں گے اور پلیٹیں لگا لیں گے اب یہ ہے بیک سائٹ بیک سائٹ کا بھی سیم ایشو ہے تو اس کو بھی ہم فرنٹ کی طرح ہی کٹیں گے سائٹس کو کٹ کر کے سینٹر میں سے پھر ہم کپڑا نکال لیں گے یہ ویسے ہی ساڑھے پانچ انج پہ نشان لگانے کے بعد میں نے یہ کٹ لیا اور پھر اس کا جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ بھی میں کٹ لوں گی اس کی سائٹ پہ ایک بارڈر میں اریب آ رہا تھا تو اگر میں ویسے ہی کٹتی تو بارڈر کٹ جانا تھا اس لیے میں نے بارڈر کو کٹ کے اوپر رکھا اور اس ٹیچنگ والی جگہ پہ اب نشان لگا لیا ایسا کرنے سے آپ کا یہ جو بارڈر کا ڈیزائن ہے یہ بھی صحیح رہے گا اور اریب بھی ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ایکسٹرا کپڑا نکال لیا اب یہ بارڈر بلکل سیدھا اس کی اوپر ہم نے اٹیج کر دینا ہے یہ اب ہم بیک سائٹ کی جو پینلز ہیں وہ کٹ رہے ہیں سینٹر والے کپڑے کو آگے رکھ کے گیارہ انچ پہ نشان لگائیں گے اور پھر اس کی بھی کٹنگ کر لینی ہے اس طرح سے اس کا یہ سائٹ والا ڈیزائن پیچھے والی جو بیک سائٹ ہے اس کا بھی صحیح رہے گا اور فرنٹ کا بھی اب فرنٹ اور بیک کی کٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم سلیوز کی کٹنگ کریں گے یہ میں نے فور لیئر سلیوز کی جو ہیں وہ میں نے فورڈ کر لی ہیں اب نیچے سے ڈھائی انچ پہ نشان لگانے کے بعد اس کو ترچھا ہم اس طرح سے میچ کر دیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد اسے اس طرح کھولنا ہے اور آدھے انچ کے جتنا یہاں سے ایکسٹرا کپڑا کٹ لینا ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ فرنٹ سائٹ کی سلیوز کی کٹنگ ہو گئی اب یہ جو سائٹس والا کپڑا تھا جو پینلز تھی بلکل سیدھی کلیاں ہی تھی ان کے اوپر بھی ہم اسی طرح سے پائپنگ اٹیج کریں گے اور پھر اس کو سینٹر والے کپڑے کے ساتھ جوڑ دیں گے یہ پائپنگ کرنے کے بعد میں اسے سینٹر والے کپڑے کے ساتھ اٹیج کر لوں گی اسے پہلے آپ نے پائپنگ کو پریس کر لینا ہے تاکہ بہت صفائی سے لگ جائے اور نیچے والے اور اس پائپنگ والے کپڑے میں کھچاؤ نہیں دینا آپ نے کسی میں بھی ورنہ اس میں وہ چنٹ سے آنے لگ جائیں گے دونوں کو ایکوال ہی رکھنا ہے اسی طرح آپ ہم دوسری سائٹ بھی اٹیج کر لیں گے اور ان کے اوپر ایک ایک ڈبل سلائی لگاتے جائیں گے تاکہ اچھے سے فینشنگ آ جائے کپڑے میں یہ اب دوسری سائٹ پہ بھی میں نے اسی طرح پائپنگ اٹیج کر دی ہے اور اس کی اوپر بھی ویسے ہی ڈبل سلائی لگا لیں گے تو یہ جو بیک سائٹ ہے یہ ہماری تیار ہو چکی ہے اب یہ جو فرنٹ سائٹ ہے اس کو یہ گلے والی جگہ کو اس طرح سے آپ نے پہلے جوڑ لینا ہے جوڑنے کے بعد اب ایک سلائی اس جوڑ کے اوپر لگا دیں گے اور اس کے بعد نیچے دو دو انچ کے گیپ پہ باریک باریک پلیٹس لگاتے جانا ہے پلیٹس لگانے سے یہ ہوگا کہ یہ جو گلے کے نیچے آپ جوڑ لگائیں گے اس کا پتہ بھی نہیں لگے گا اب جیسے میں نے یہ جوڑ لگایا اس کے نیچے میں نے چار پانچ جتنی بھی پلیٹس کی جگہ تھی وہ لگائیں اور یہ دیکھیں بلکل بہترین ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے مجھے تیار دامن بیس انچ چاہیے تو یہ ٹوئنٹی ون انچیز ہے جو جو ایک انچ ایکسٹر ہے وہ پائپنگ میں چلا جائے گا اور اس کے بعد یہ آپ نے سمال سائز گرتے کی جو پہمائش کرنی ہوتی ہے چیسٹ سے دس انچ ہپ سے بھی دس انچ اور کمر جو ہے وہ آپ نے ایٹین یا نائنٹین انچیز رکھنی ہوتی ہے تو یہ سمال سائز گرتے کی بلکل پرفیکٹ میئرمنٹس ہے اور تیرہ جو ہے وہ اگر آپ بین بنائیں تو ساڑھے سات انچ رکھ لیں اور اگر آپ نے گلہ گول گلہ رکھنا ہو تو پھر آپ سات انچ رکھ لیں اب یہ میں نے ٹراؤزر والا سادہ کپڑا لیا اور اس پہ ایک سائٹ پر اس طرح سے میں نے پائپنگ کر لیا پائپنگ کرنے کے بعد میں نے اسے اچھی طرح سے پریس کیا اور دو دو انچ کے گیپ پہ میں نے نشان لگا کے اس طرح اس کے پیسیز جو ہیں وہ الگ کر لی ہے اب اس طرح سے پائپنگ والی جو سائٹ ہے اس کو اندر کی طرح فولڈ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے بہت ہی پیارے ڈیزائن کے ٹرائنگلز میں نے تیار کر لینے ہے آپ نے سینٹر کا نشان لگا کے دونوں سائٹ سے فولڈ کر کے اس طرح سلائی لگانی ہے اور پھر نیچے سے جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا وہ کٹ لینا ہے اب یہ جو ٹرائنگلز ہم نے کٹے ہیں انہی کیا ڈیزائن ہم بنائیں گے بازو دامن اور چاکس پہ تو یہ پہلے میں بازووں پہ لگا رہی ہوں دو دو انچ کے گیپ پہ آپ نے نشان لگانا ہے اور ان نشانوں کے اوپر ہی آپ نے اس طرح ٹرائنگلز رکھتے جانا ہے اور اوپر ایک سلائی لگا لینی ہے اب ایسے ہی میں دوسرے بازو پہ بھی ٹرائنگلز اٹیج کر لوں گی ویڈیو دیکھتے دیکھتے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میری ڈیزائنز اور ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ نے خود کچھ آئیڈیاز دینے اور ویڈیوز بنانے کے حوالے سے تو پلیز کمنٹ میں مجھے بتائیے گا اچھا جی اب آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم آگے کی جو ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں اب جو ٹرائنگلز ہیں وہ لگانے کے بعد اس طرح سے اس کے اوپر ہی ہم پائپنگ کرتے جائیں گے دوسرا بازو بھی اس کے ساتھ ہی ہم یہاں نیجے اٹیج کر دیں گے اور دونوں پہ ایک ساتھ پائپنگ کر لیں گے اس کے بعد ان کو پریس کر کے اور اوپر ہم سلائی لگا لیں گے آپ چاہیں تو پائپنگ کی ترپائی بھی کر سکتے ہیں اور سلائی لگانا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے اب یہ سلائی لگانے کے بعد ہم شرٹ کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں بازو کمپلیٹ کر کے بازو تیار کرنے کے ساتھ ہی یہ جو میری مشین ہے اس نے مجھے دھوکہ دے دیا اور بیچ راستے میں ہی میرا ساتھ چھوڑ دیا اس میں کوئی پرابلم آ گئی تھی تو اس لیے اب ہم جو باقی کی ڈیزائننگ ہے وہ ہم دوسری مشین پہ کرتے ہیں بازو تیار کرنے کے بعد یہ میں بوٹ نیک بنا رہی ہوں میں نے اس طرح لیے کہ چار انچ چھوڑائی اور چار انچ ہی ہم نے گلے کو ڈیپ رکھا اور اس کو کٹ کر کے کپڑے پہ پیسٹ کیا اور اس کی سائٹ والی جو سلائی ہے اس پہ بھی سلائی لگا لی اب اسے کمیز کے سینٹر میں رکھ کے پہلے ایک سلائی سینٹر میں لگائیں گے وہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ سینٹر والی سلائی لگانے کے بعد آپ کا گلہ ایزیلی اٹیچ ہو جاتا ہے اب ہم بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ اسی طرح سلائی لگائیں گے اور بیک سائٹ پہ اگر آپ چاہیں تو بکرم لگائیں لیکن میں بیک سائٹ والا جو ہے وہ بغیر بکرم کے اسی طرح کپڑا اٹیچ کر کے بناتی ہوں اب یہ شولڈر والی جگہ کو اس طرح سے اٹیچ کرنا ہے اور پھر اس کو سیدھا کر کے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں شولڈر کتنی سفائی سے اٹیچ ہو گئے ہیں اس کے بعد اب ہم یہاں پر بازو اٹیچ کر رہے ہیں اگر آپ بازو اور کمیز کی فٹنگ کرنے کے بعد ان کو گلائی میں اٹیچ کریں تو وہ آپ کی مرضی لیکن اگر آپ پہلے بازو اٹیچ کر کے اس کے بعد فٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو بازو اور شرٹ کا جو سینٹر ہے وہاں سے پہلے آپ نے رائٹ سائٹ پہ بھی سلائی لگانی ہے پھر لیفٹ سائٹ پہ بھی سلائی لگا لینی ہے تو پھر بالکل ایکوالی بازو اٹیچ ہوگا اب بازو اٹیچ کرنے کے بعد اس طرح سے میں کرتے کی فٹنگ کر رہی ہوں فٹنگ کی میں نے آپ کو سمال سائز کرتے کی میرمنٹس میں نے بتائی تھی بیس انچ ایٹین انچ اور پھر بیس انچ اور دامن بھی بیس انچ فٹنگ کرنے کے بعد جو اب ہم نے ٹرائنگلز بنایا تھے دو دو انچ کے گیپ پہ دامن اور چاکس پہ نشان لگا کے اور وہ اس طرح سے ہم اٹیچ کرتے جائیں گے اُلٹی سائیڈ اوپر کی طرف ہونی چاہیے اور جو سیدھی سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہونی چاہیے موسیقی 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 اسی طرح میں بیک سائیڈ کے جو دامن ہے اس پہ میں نے ٹرائنگلز لگا لیے تھے اب میں فرنٹ سائیڈ والے دامن پہ بھی ٹرائنگلز کو اٹیج کر لوں گی اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اوپر پائپنگ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ایسے ہی سادہ پلین کپڑا لیں اور اسے آپ دو انچ کا کپڑا ہو دونوں سائیڈ سے پریس کر کے تھوڑا تھوڑا فولڈ کر لیں اور وہ اوپر لگاتے جائیں تو وہ بھی بہت پیارا لگتا ہے میں نے یہاں پائپنگ نہیں کی میں وہی ٹرائزر والا جو کپڑا ہے یہ دیکھیں میں نے دو انچ کی کٹنگ کی اور اس طرح سے اسے فولڈ کر کے اور اب سائیڈ سے سٹارٹ کی سٹچنگ میں نے سلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہی دو دو انچ کے گیپ پہ میں اس طرح سے ٹرائینگلز کو بھی ساتھ اٹیج کرتی جاؤں گی یہ سائیڈ والے چوک کی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ہم دامن کی طرف اس پٹی کو فولڈ کریں گے تو وہ فولڈنگ آپ کو اور سے دیکھئے گا کیونکہ فولڈنگ کا یہ طریقہ بہت ایزی ہے اور اس سے آپ کا جو کارنر ہے نا سٹچنگ کے بعد وہ بلکل نیٹ بنے گا یہ جو ٹرائینگلز ہیں وہ آپ نے تھوڑے احتیاط سے لگانے آئیں کیونکہ اگر پھر چھوٹے بڑے اٹیج ہو گئے تو وہ پھر سٹچنگ کے بعد بہت پورے لگتے ہیں اب اس طرح سے آپ نے پٹی کو پہلے بلکل سیدھا کرنا ہے اور اس کے بعد دوسری طرف اس طرح سے فولڈ کرنا ہے تو آپ کے یہ جو کارنر ہے دامن کا وہ بہت بہت اچھا بنے گا دپٹے پر جب پائپنگ کرنی ہوتی ہے تو تب بھی آپ یہی طریقہ یوز کیجئے گا تو بہت اچھے سے جو دپٹے کے پلو کے کارنر ہوتے ہیں وہ بہت بہت اچھے بنیں گے اب یہاں سے بھی ہم ویسے کریں گے پہلے یہاں سے دھاگہ کٹ کے اور پھر اس پٹی کو یہاں سے بلکل ایسے سیدھا کر لیں گے اور پھر اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اب ایسے ہی بیچ میں آپ ٹرائنگلز لگاتے جائیں دو دو انچ کے گیپ پہ اور اوپر سلائی لگاتے جائیں اب ٹرائنگلز میں نے فرنٹ اور بیک دونوں پہ لگا لیے تھے اس کے بعد میں نے پریس کر کے اور تھوڑا کپڑے کو نیٹ کر لیا اور اس کے بعد اس طرح اوپر میں نے سلائی لگا لی آپ چاہیں تو ترپائی کر سکتے ہیں لیکن میں زیادہ سلائی کو پسند کرتی ہوں اس لیے میں نے یہاں پہ سلائی لگا لی اور اس طرح سے ہمارا یہ جو سمال سائز گرتہ ہے جو ہم نے لارج سائز گرتے کو ہی ہم نے سمال سائز بنایا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی میں نیو ڈیزائن اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے آئیڈیاز بھی مجھ سے شیئر کیجئے اور کہیں کچھ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا یا ویڈیو میں کوئی بھی پرابلم ہے تو پلیز مجھے گائیڈ کیا کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ دیزائن آپ کو پسند آئے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا